اسلام علیکم میڈی یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہی ہمارے کچن میں بن رہے ہیں افتار سپیشل چکن بٹر فلائی افتار میں بننے والی بہت ہی آسان اور بہت ہی لذیذ ریسپی بہت ہی لیس انگیڈینٹ سے بنتی ہے اور بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنے اور مجھے بھی ضرور بتانے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور یہ ہے جی ہماری ریسپی کے سارے انگیڈینٹس آپ اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے جی میں نے لیا ہے چکن ٹو فیفٹی گرام اس کو میں اس طرح کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد جی میں نے لیا ہے گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون اور پھر میں نے لیا ہے سویا سوس 1 ٹی سپون کورن فلور ہم لیں گے 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڑر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس 1 ٹی سپون دہی لیں گے ہم یہاں پہ 2 ٹی سپون بیجر پیسٹ ہم یہاں پہ لیں گے 1 ٹی سپون ٹکا مسالہ پاوڑر 1 ٹی سپون اور وینیگر 1 ٹی سپون جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی ہم کریں گے چھن کو اچھے سے مائرنیٹ چھن میں ہم ایڑ کریں گے جنگر گارلک پیسٹ سویا سوس ایڑ کریں گے اس کے بعد یہ ہم ایڑ کریں گے وینگر بکا مسالہ پاوردر ایڑ کریں گے اس کے بعد ہم ایڑ کریں گے ساری سپائس اس کے بعد ہم کانٹ فلور اور دہیں اور اس کو کھریں گے اچھے سے مکس چکن ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کو مرینٹ کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اور یہاں پہ جی میں نے لیا ہے ایک آلو یہ 250 گرامز چکن کے حساب سے ریسپی کے سارے انگیڈینٹس ہے اگر آپ چکن کی کونٹیٹی بڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آلو اور باقی سارے انگیڈینٹس کی کونٹیٹی بھی ڈبل ہو جائے گی ہم آلو کو اس طرح بریک بریک سلائس فارم میں کاٹ لیں گے یہاں پہ آپ نے یہ ایک بات کا ذہان رکھنا ہے کہ آپ نے آلو کو لمبے روح کاٹنا ہے اس طرح اور بریک بریک کاٹنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فولڈ ہو جائیں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون کارن فلور کا اور اس میں میں تھوڑا سا پانی آٹ کروں گی تقریبا ہم یہاں پہ 2 ٹیبل سپون پانی آٹ کریں گے اور اس کی پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ہے ہمارا مرینٹ کیا ہوا چکن جس کو تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے یہ ہماری پیسٹ ہے اور یہ ہے جی آلو سب سے پہلے جی ہم آلووں کا ایک سلائس لیں گے اس کو کورن فلور کی پیسٹ میں اس طرح ڈرپ کریں گے اس سے کیا ہوگا اگر ہم آلو دو تین منٹ پڑے بھی رہیں گے باہر تو وہ کالے نہیں ہوں گے اور جی یہ چکن لیں گے اس طرح آلووں کو فول کر کے اس کے اندر چکن رکھیں گے اور دوتپک انسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح آرام سے انسٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گی اس طرح ایک اور آپ کو کر کے دکھاتے ہیں سارے ریڈی کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں سارے پیسز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب باری ہے جی ان کو فرائے کرنے کی یہاں پہ جی اوائل ہمارا اچھے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ ہمارا چکن بھی اچھے سے کک ہو جائے اور آلو بھی کرسپی ہو جائے دو تین منٹ کے بعد ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اس کی سائٹ چینج کر دیں تاکہ چکن اندر تک ٹینڈر ہو جائے اور یہ دیکھیں جی چکن بٹر فلائے ہماری فرائے ہو چکی ہیں اور اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور یہ ہے جی ہمارے مزددار سے چکن بٹر فلائے کی فائنل لک آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں افتار ٹائم پہ اور آپ کے سب گھر والوں کے یہ ریسپی بہت ہی مزدگی لگے گی آئی ہوپ آپ کو میری آج کی مزددار سے افتار سپیشل ریسپی اچھی لگے ہوگی اگر آپ افتار یا سہری کے متعلق کوئی ریسپی پھر سے سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ